اسلام علیکم دا ایجوکیٹرز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید جماعت پنچن کی اردو لے کر مولمہ زادیا ناصر حاضر ہوں آج ہم گرامر کا کام کریں گے ہم کریں گے آج اس میں مارفہ کی اقسام اس میں مارفہ کی اقسام اب ہم بڑھتے ہیں اس میں مارفہ کی اقسام اس میں مارفہ کی اقسام کتنے ہیں اس میں مارفہ کی چار اقسام ہیں کون کون سی ہیں تعلیق اس میں اس میں علم دوسری ہے اس میں زمیر اس میں اشارہ اس میں موصول اب ہم کرتے ہیں اس میں علم اس میں علم کیا ہے اس میں علم کے لفظی معنی علامت یا نشان کے ہیں جس سے ہم اشخاص کو ان کے دیئے گئے خاص ناموں سے پہچانتے ہیں مثلا شائر مشرق یعنی جس کسے کہا جاتا ہے علامہ اقبال کو شیر خدا شیر خدا کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غالب مرزا عصد اللہ خان غالب ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیرہ اب ہم کرتے ہیں اس میں زمیر اس میں زمیر کیا ہے اس میں زمیر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے یا جس کے ذریعے دل میں کسی چیز یا شخص کی طرف شارہ کیا جائے مثلا وہ ان تو ہم وغیرہ وہ کیسے یوز کیا جائے گا جمیر بہت نیک لڑکا ہے وہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کا عدب کرتا ہے اب ہم اسم اشارہ کرتے ہیں اسم اشارہ وہ اسم ہے جسے کسی شخص جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کیا جائے مثلا وہ لڑکا یہ عورت ان مثالوں میں وہ اور یہ اس میں اشارہ ہیں وہ اور یہ ان کو جملوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ پھول گلاب کا ہے یہ درخت میں نے لگایا تھا اس میں موصول اس میں موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے بعد ایک اور جملہ نہ لگایا جائے پورے معنی نہیں دیتا مثلا جو جو کچھ جس نے وغیرہ جو کوشش کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے جو کچھ باؤ گے وہی کاتو گے آج ہم نے اس میں مارفہ کی اقسام کی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کو اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں اور یاد کریں